تو بنیادی طور پر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت الزام یہ سارے کے سارے جھوٹ بولتے تھے فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے جھوٹ کا نام نفاق رکھا ہوا ہے اور اہل بیت کے جھوٹ کا نام تقیع رکھا ہوا ہے بس اس سے دیدہ اور کی فرق نہیں مقصد دونوں کے بارے میں ان کے جو اظہار خیالات ہیں ان کے جو نظریات ہیں اور ان کے جو عقید ہیں وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام بھی جھوٹ بولتے تھے اہل بیت بھی جھوٹ بولتے تھے اتنا فرق انہوں نے کر دیا کہ اہل بیت کے جھوٹ کا نام رکھ دیا تقیع اور صحابہ کرام کے جھوٹ کا نام رکھ دیا نفاق اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام علیہ عزباللہ پوری زندگی نفاق کا شکار رہے اور نبی علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ پوری زندگی تقیع کا شکار رہے تو پھر یہ خدا کا دین کہا گیا نبی علیہ السلام کی محنت کیا رنگ لائی آخر جو نسل در نسل دین آگے منتقل ہوا قرآن منتقل ہوا شریعت منتقل ہوئی عقیدہ تحید منتقل ہوا اور یہ آنے والی نسلوں میں جو لوگ مسلمان بنے کلمہ پڑھ کر دیرہ السلام کے اندر داخل ہوئے یہ کس بریاد پر ہوئے صحابہ تو سارے کے سارے منافق ہو گئے تھے اہل بیعت سارے کے سارے تقیع باز ہو گئے تھے تو یہ روافظ کا من گھڑت عقیدہ ہے ہم اہل سنت والجماع کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام تمام اہل بیعت و الزام حق پر تھے جھوٹ ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا جس طرح نبی علیہ السلام اپنی ذات میں معصوم تھے صحابہ اور اہل بیعت اپنی ذات میں محفوظ تھے معصوم کون ہوتا ہے جس کے قریب گناہ نہ جائے اور محفوظ وہ ہوتا ہے جو تقوی کی بنیاد پر گناہ کے قریب نہ جائے ہم کہتے ہیں کہ سجدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پوری زندگی حضرات شیخین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وزیر اور مشیر رہے اور ان کی پچھے نماز میں پڑھتے رہے رشتے نابتے کرتے رہے تو کہتے ہیں جی وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کر لیا تھا ہم کہتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کیوں کر لی تھی تقیہ کر لیا تھا اچھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہو کر بلا کے اندر کود گئے اپنی جان کے نظرانہ پیش کر دیا وہاں انہوں نے تقیہ کیوں نہیں کیا تو یہاں سے لا جواب ہو جاتے ہیں تو جو بات ان کے مند میں آ جائے اس کو یا یہ تقیہ کا نام دے دیتے ہیں یا تقذیب اور نفاق کا نام دے دیتے ہیں اگر وہ بات صحابہ کرام سے مطالقہ ہو تو کہتے ہیں جی وہ منافق تھے اگر وہ بات اہلِ بیت سے مطالقہ ہو تو کہتے ہیں جی انہوں نے تقیہ کر لیا تھا تو ان کا پورا دین جو ہے انہی دو جملوں کا گرد گھوم رہا ہے گیارہ صدیوں سے تمام مجتہدین اور زاکرین خیر ان کا تو کہنے ہی کیا تمام مجتہدین اور ان کے جو علماء ہیں ان کا پورا دین ان دکوصلوں کا گرد گزر رہا ہے فلانے نفاق کر لیا فلانے منافق ہو گیا فلانے تقیہ کر لیا یہ سب دکوصلے ہیں اور ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جماعت یا آپ کے مقدس گھرانے کے بارے میں اس قسم کے الفاظ کہے قرآن پاک کے اندر تو فیصلہ مجود ہے اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی رشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ تقوی اس طرح لازم اور ملزوم ہے جس طرح ایک زندہ انسان کے جسم میں روح لازم ملزوم ہوتی ہے جس طرح جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو انسان مردہ بن جاتا ہے ایسی صحابہ کرام اور اہل بیعت ازام کے اندر سے تقوی نکل ہی نہیں سکتا ان کی پوری زندگی تقوی پر گزری ہے یہ نفاق کی تہمتیں یہ تقیہ کی تہمتیں یہ سب روافظ کا شعار ہیں آل سنت والجماعت کا بلکل ان عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ کبھی ہمارے مجتہدین اور علماء کرام نے اس قسم کے عقائد کی کوئی ایک فیصد بھی تائید کی ہے